ہمارے ساتھ ہیں بی جے پی کے سانسات منو جی پہلے تو بہت بہت جنم دن کی بڑھائی آپ کو اور کامکاج کے اس طرح پہ دلی کے وکاس کے لیے آپ بھی کام کرتے ہیں دلی سرکار بھی کرتی ہے جس مبارک موقع پہ کیا امید کرتے ہیں کہ کیا سوگات ملنی چاہیے دلی سرکار سے آپ کو دیکھیں دلی سرکار اور خاص طور سے اربین کجریوال جی وہ صرف راج نیتی کر رہے ہیں راج دھرم بھول گئے ہیں اور میں تو اپنے جرم دن پر انسی یہی مانگوں گا کہ اربین بھائی صاحب آپ راجہ ہو دلی کے دلی کے لیے اپنے دھرم کا پالن کرو جو ایک راجہ کا دھرم ہوتا ہے ہر جگہ فنڈ نہ ہونے کا رونا رویا جا رہا ہے جبکہ فنڈ پہلے سے بھی زیادہ دلی کو ملا ہے جب سے موڈی سرکار آئی ہے اس نے گیارہ پرسنٹ فنڈ ہر اسٹیٹ کو بڑھا دیا تو ایسے ہی سٹی میں جب میں پہلی بار سانسو دوہ تھا پہلے سال میں ہم نے چھتیس جار سات سو چھیتر کروڑ ہم لوگوں نے دیا تھا اب ہم لوگوں نے تیتالیس ہجار کروڑ دیا ہے تو اس کے بعد بھی الگ سے بینکیہ جی نے پیسے دیئے اس کے بعد بھی دلی کے عالت خراب ہے تو اس کا مطلب کچھ نہ کچھ تو یہاں کے دال میں کالا ہے ایرون کجریوال جی کے ساسن میں آپ نے دلی کی بڑھالی کی بات کی ایم سی ڈی کے کرمشاریوں کی ہرتال چل رہی ہے اور دلی میں دھیر لگ چکا ہے کورا کا ایسے میں آپ مانتے ہیں کہ گیند وہ آپ کے پالے میں ڈال رہے ہیں لیکن جنتہ سفر کر رہی ہے یہی تو چنتہ کی بات ہے کہ گیند پالے میں ڈال کون رہا ہے کیوں ڈال رہا ہے کس ہدے سے سے ڈال رہا ہے کیونکہ جب یہی دلی کم بجٹ میں اچھی چلتی تھی تو زیادہ بجٹ میں بیحال کیسے ہو گئی یہ بہت بڑا سوال ہے کہ جو دلی پچھلے ہی سال جب یہ سرکار نہیں تھی تو سیتیس ہجار کروڑ میں بڑے اچھے سے چل رہی تھی اس کے پہلے تو پیتیس ہجار کروڑ میں بہت اچھے سے چل رہی تھی تو اربین کجریوال جی کی آتے ہی تیتالیس ہجار کروڑ میں بھی کیوں اچھے سے نہیں چل رہی ہے اب اس کا جواب تو اربین کجریوال جی ہی دیں گے لیکن جس مدے کو لے کر پردرشن ہو رہا ہے ہرطال چل رہی ہے ان کا یہ کہنا ہے دلی سرکار کا کہ ہم نے پیسہ دیا لیکن اگر تنخواہ نہیں دی گئی تو آخر کیوں نہیں دی گئی اور بی جے پی تینوں ایم سی ڈی میں بی جے پی کراج ہے تو ایسے میں کہنا کی زمداری تو بڑی آپ کی بھی بنتی ہے نہیں ہماری زمداری تو بنتی ہے میں تو ایجے سانسد میں سی ایم صاحب سے مانگی رہا ہوں میں تو بار بار ان سے کہہ رہا ہوں کہ آپ دلی کا درد دل کریے دلی کے لوگوں کو ویتن ملے صفائی کرمچاریوں کو ملے جو نرسج ہیں جو شکشک ہیں جو جتنے سرکاری ادھیکاری ہیں ان کو پیسے تو ملے تاکہ وہ کام کر سکے تو اب میں تو میں تو مانگی سکتا ہوں میرے بس میں ابھی تو میں نے آج ایک کروڑ روپیہ اپنے اپنے ایک آنٹ سے جا کے اپنے سونیا بیہار میں ایک بس ٹرمینل کے لیے دے دیا اپنے پاس سے جتنا ہو سکتا دے پانچے کروڑ ہے اپنے پاس نا تو یہ تو پانچے چھتر بھی ہو جائے گا پھر بھی وہ کر رہے ہیں لیکن ہمیں بڑی جرورت ہے جس سے کہ دلی کے لوگوں کے دکھ کو بڑے اسطر پر نراکران کیا جا سکے کوڑا پر اب کہیں نہ کہیں بڑی بحث ہو گئی ہے اور جس طرح کی راجنید چل رہی ہے اروند کیجریوال نے ٹویٹ کیا تھا کہ بی جے پی جو ہے وہ کوڑا پھیلا رہی ہے اور ہمارے منطری اور بدھائک اور ہمارے کارکرتا وہ صفائی کر رہے ہیں تو ایسے بھی اب آروپ لگنے لگیں آپ لوگوں پر اب اروند کیجریوال کی سرکار کوڑا ہو گئی ہے وہ اترتیتر بکھری ہوئی ہے اور وہ دلی کے بکاس کیلئے کام کریں اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ دلی سرکار میں کہیں نہ کہیں بکھراو دکھتا ہے جس کی وجہ سے دلی کی جنتہ کو سفر کرنا پڑ رہا ہے کیامرامن پرویز احمد کے ساتھ راگوندر دویدی نیوز ورڈ انڈیا دلی